موسیقی اللہ کے آخرے نبی رسولِ حاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے شانِ مصطفہ کوئیز کانپیٹیشن کا ہمارا یہ تیسرا سیزن ہو رہا ہے آج بھی ہمارے ساتھ کچھ اسکول کے طلبہ موجود ہیں جن کے درمیان ہمارے مقابلہ ہونے جا رہا ہے شانِ مصطفہ کوئیز کانپیٹیشن کرانے کا مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں عام کرنا ہے علم دین کو فروغ دینا ہے اللہ تبارک و تعالی علم دین کی فروغیت کا یہ کام اپنی بارگرہ میں حکومت فرمائے دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیاں کرنے والوں کو عطا فرمائے مارے پروگرام کا باقیدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے اس کے بعد ناشریف ہوتی ہے پھر ہر ٹیم سے دس دس سوال ہوتے ہیں دو راؤنڈ پر مجتمع یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے پہلے راؤنڈ میں پاس سوال ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تلاوت قرآن پاک کریں گے ہمارا پاس مجید ہیں شاہ عبداللطی پبلک اسکل کھائے گے محمد بلال یہ تلاوت قرآن پاک کریں گے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم قل ہو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لو قفوان اہد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہیں دیکھ کر ابر راہ مت برستان ہیں دیکھ کر ابر راہ مت بردوں پر بھی برسا دے برسانے والے بردوں پر بھی برستان ہیں پرسانے والے اور مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے گریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے گریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے جانے والے ارے سر کا موقع ہے جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چہر چہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چہر چہ رہے گا یوں ہی ان کا چہر چہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نا آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نا آنا رضا کہا تم نے دیکھے چھپ جانے والے کہا تم نے دیکھے چد رانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل پر چمکانے والے ساللو آئیے ناظرین و سامین و حاضرین اب سوال جو آپ کا باقیادہ آغاز ہوتا ہے ہمارے درمیان موجود ہیں شاہد اللہ تی پبلک اسکول کھائی کی ٹیم اور دوسری ہے حاج عثمان مری پبلک اسکول ڈھلیار کی ٹیموں دونوں ٹیموں کے درمیان ہمارا مقابلہ ہے دونوں ٹیموں سے ہم دست دست سوال کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھ رہتی ہے صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد شاہد اللہ تی پبلک اسکول سے ہم پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف سفر فرمایا بارہ برس کی عمر بارہ برس کی عمر تھی مری آقا علیہ السلام نے ملک شام کی طرف سفر فرمایا جواب ان کا درست ہے پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں ہمیں بتائیں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل کتنے سفر فرمائے تین تین تجارت کے سفر تھے مری آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب ان کا بھی درست ہے دوسرا سوال ہم کریں گے شاہ عبداللطی پبلک اسکول کی ٹیم سے یہ اسمائے حسنہ کی کوئی فضیلت بیان کریں جس نے حسنہ 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 یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اس کے لئے جنت کی بشارت ہے جو حسنہ حسنہ یاد کریں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے آج عثمان پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کیا حسنہ حسنہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں جی ہاں اسمائے حسنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی نام قرآن شریف کے مختلف صورتوں میں موجود ہیں جی ہاں اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں بھی اسمائے حسنہ موجود ہیں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے شاہ عبداللطی پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں ہمیں بتائیں گے فرشتے جو عمال نامیں دنیا میں لکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا فرشتے جو عمال نامیں لکھتے ہیں فرشتے جو عمال نامیں فرشتے جو عمال نامیں لکھتے ہیں نیکی کے دائے ہاتھ میں اور بدوں کے بائے ہاتھ میں ہوں گے قیامت کے دن ہر شخص کو نام عمال دیا جائے گا جو فرشتے لکھتے ہیں نام عمال دائے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں جواب ان کا درست ہے آجی عثمان پبلک سکول سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سے ہیں عشاء کی نماز میں کل ستنہ رکعتیں ہیں چار رکعتیں گھر سنت مقیدہ چار رکعت فرض دو رکعت سنت دو رکعت نفل تین رکعت وطر واجب دو رکعت نفل چار رکعت سنت غیر مقیدہ جواب ان کا بھی درست مان لیتے ہیں آپ ٹھیک سر آتے دیکھ کر اور پھر یاد کیا کریں شاہ عبدالعطی پبلک سکول کی ٹیم سے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ان کا پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے یہ ہمیں بتائیں گے ولایت کسے کہتے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں ولایت 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 غلطی ہو گئی ہے شاہ عبدالعطی پبلک سکول کی ٹیم نے پہلی غلطی کی ہے حاج عثمان مری سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ احادیث مبارکہ کو روایت کیا جواب ان کا درست ہے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال شاہ عبدالعطی پبلک سکول کی ٹیم سے ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے اللہ عز و جل کے مالک الال اطلاق ہونے کا کیا معنی ہے اللہ عز و جل کے مالک الال اطلاق ہونے کا کیا معنی ہے اللہ عز و جل کے مالک اطلاق ہونے کا ایک وہ اس کا کوئی اس کا کوئی آگے پیسے نہیں ہے اغلطی ہو گئی ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ جو چاہے کرے جو چاہے حکم دے اس پر کچھ واجب نہیں حاج عثمان پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے یہ ہمیں بتائیں گے توحید سے کیا مراد ہے توحید سے مراد اللہ عزوجل کی ویدانیت کو ماننا یعنی اللہ عزوجل ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال کاموں میں نہ اسماع یعنی ناموں میں اور نہ ہی ایکامو جہاں جواب ان کا درست ہے اللہ تبارک وطالعہ کے ایک ماننا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات نہ صفات میں نہ افعال میں انہوں نے جواب درست دے دیا ہے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے درمیان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ تھا شاہ عبداللتی پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ میں دو غلطیاں ہوئی ہیں جبکہ حاج عثمان مری پبلک اسکول بٹ بائٹی نے سارے سوالوں کے درست جواب دے کر پہلے راؤنڈ میں سارے کے سارے نمبر حاصل کر لئے ہیں صلو اللہ حبیب جنازین عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے شاہ نمستوہ کو اس کا امپیٹیشن کا آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے شاہ عبداللتی پبلک اسکول اور حاج عثمان مری پبلک اسکول کے درمیان پہلا راؤنڈ ہو چکا تھا دوسرے راؤنڈ کا باقی تھا سوال ہے جو آپ کا سلسلہ شروع ہوگا پہلے راؤنڈ کی طرح دوسرے راؤنڈ میں بھی پانچ سوال ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ انسی ٹیم آگے جاتی ہے اور کونسی ٹیم پیچھ جا رہی ہے شاہ عبداللتی پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کرتے ہیں ابو لہب نے اپنے بتیجے کی ولادت کی خبر سن کر کیا رد عمل ظاہر کیا اس نے میں مسراد افراد میں آیا افراد مسراد میں بے کابو ہو کر صحبیہ کا دو انگلیوں کو حضرت کر دیا جہاں جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کے چچا ابو لہب نے آپ کی ولادت باس عادت کی خبر سن کر فرد مصرد یعنی خوشی سے بے کابو ہو کر اپنی باندی صحبیہ کو دو انگلیوں سے آزاد کر دیا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اب حاج عثمان پبلک اسکول اس سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے یہ ہمیں بتائیں گے شک کے صدر کتنی بار ہوا شک کے صدر چار بار پیش آیا ہے شک کے صدر چار بار ہوا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے شابد اللہ تیب پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ نے ملک شام کی طرف سفر کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ نے ملک شام کی طرف سفر کیا بارہ برس کی عمر میں بارہ برس کی عمر میں میری آقا علیہ السلام نے ملک شام کی طرف سفر فرمایا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے حاج عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی نسطورہ نے میسرہ کو کیا نصیحت کی یہ کہ میسرہ ایک لمحے کے لیے آنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ نہ ہو اور ان کی بھرپور خدمت کروں خدا نے تم کو خاتمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونے کا شرف عطا فرمائے ماشاءاللہ بھرپور تیاری ہے حاجی عثمان پبلک سکول کی ٹیم کی جواب انہوں نے یہ بھی درست دے دیا ہے شاہ عبداللطیب پبلک سکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں پہلے راؤنڈ کا پیسرا سوال ہے یہ ہمیں بتائیں گے قیامت کے دن سب کا حساب لیا جائے گا اللہ حضرت جلال علیہ وسلم بندے ایسے بھی آنگے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے میدان میشر میں کچھ خوش نصیب بغیر حساب کتاب کے بھی داخلی جنت ہوں گے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے حاجی عثمان پبلک سکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے اگر کوئی نمازی جنازہ کا فرض ہونا نہ مانے اس کے لئے کیا حکم ہے اگر کوئی جنازہ نماز کا فرض ہونا نہ مانے تو وہ کافر ہے جب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ ایک فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے شاہ عبداللتی پبلک سکول کھائے کی ٹیمہ میں بتائیں گے صدقہ فطر سے کیا مراد ہے صدقہ فطر ہے وہ مراد ہے جو عید صدقہ فطر میں عید فطر عید رمضان المبارک کے عید میں عدائی میں دیا جاتا ہے جی ہاں صدقہ فطر وہ ہے جو رمضان المبارک میں نماز عید کے عدائی سے قبل دیا جاتا ہے جواب ان کا درست ہے حاجی عثمان مری پبلک سکول کی ٹیم سے ہم دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے اللہ عز و جل کے دو صفات نام و رحمان اور رحیم کے کیا معنی ہیں رحمان کی معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے اور رحمان اور رحم کی معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ بارک اللہ شاہ عبداللتی پبلک سکول کی ٹیم جو کہ کھائی سے جن کا تعلق ہے دوسرا راؤنڈ ہے آخری سوال ہے یہ ہمیں اس آخری سوال میں بتائیں گے قرآن مجید کی کل صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید میں کل صورتیں ہیں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتوں پر مشتمل اللہ پاک کا پاک کلام قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے اللہ تبارک و طلعہ میں قرآن پاک کیا کام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے حاجی عثمان مری پبلک سکول بھٹ بائٹی ان سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں دونوں عیدیں کب اور کن مہینوں میں منائی جاتی ہیں عید الفطر یکم شوال کی تاریخوں منائی جاتی ہے اور عید الرزا دس زلج تاریخوں منائی جاتی ہے جواب انہوں نے بلکل درست دے دیا ہے یوں ہمارا آج کا مقابلہ ختم ہوا دونوں ٹیموں سے ہم نے دس دس سوال کیے ہیں حاجی عثمان مری پبلک سکول بھٹ بائٹی سے جس کا تعلق ہے اس ٹیم نے اگلے راؤنڈ کے لئے کولیفائی کر لیا ہے شاپ دلتی پبلک سکول کھائے کی ٹیم آج کے مقابلے میں پیچھے رہ گئی ہے بہرحال ہمارا مقصد اس پروگرام کرنا ہے کسی کو ہارانا یا جتوانا نہیں ہے مقصد علم دین کا فروغ ہے جو ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ بھی دل چھوٹا نہ کیا کریں اور آئندہ بھی علم دین حاصل کرنے کی خوب کوششیں کاوشیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے امتحان کی کامیابی عطا فرمائے یہ دنیاوی امتحان ہے اس میں آپ بلکل پریشان نہ ہو علم دین حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ آئندہ والے امتحانوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ اللہ